دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں جنو مغربی ایشیا میں موجود ایک اسلامی ملک ایراک کی وہ ایراک جس کی سازمین پر انسانیت کے ٹھیکے دار امریکہ نے بے گناہ انسانوں کا بڑی بے دردی سے قتل ایام کیا میں آپ کو اس ملکی تاریخ وقت کے ساتھ بدلتے حالات اور صدام حسین کی زندگی کے چند واقعات سے بھی روشناس کرواؤں گا لیکن ان سب باتوں کو جاننے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے دوستو اگر اس ملکی تاریخ میں جانکا جائے تو یہاں مختلف ادوار میں سیاسی منظر نامے میں بغاوت اور قتل و غارت کے بہت سے واقعات ملتے ہیں انسانی عبادی کے اثار اس ملک میں عرد کے قدیم ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہاں پر سب سے پہلے سمیری نسل سے تعلق رکھنے والے افراد نے دریائے افراد اور دریائے دجلہ کے کنارے اپنی بستیاں وسائی تھی شواہد سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کی ایشیای لوگوں سے بھی روابط قائم تھے سمیری لوگوں کی باقیاد سے کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جن پر ہندوستانی جنوروں کی تصمیریں بنی ہوئی تھی پاکستان میں دریافت ہونے والے تاریخ کے قدیم شہر موہن جودڑوں کے قبرستان سے کچھ ایسے اثار بھی ملے ہیں جو سمیری لوگوں کے قبرستان سے بھی ملے تھے کہا جاتا ہے کہ ہراک میں سمیری لوگوں کے بعد شام سے آئے ہوئے لوگوں کا دور شروع ہو گیا جن کا حکومتی مقام بابل ہوا کرتا تھا مسلمانوں نے اس تارزمین پر پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں کیا اور اگلے پانچ سالوں میں یہ تقریباً تمام عرب پر چھا چکے تھے سات سب چاس ایسی میں یہاں بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی بارہ سو اٹھاون کے بعد یہاں منگولوں، ترکمانوں اور سفاری حکمرانوں کی حکومت قائم ہو گئی پندرہ سو چونتیس میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر ہو گیا انیس سو اٹھارہ میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک یہ علاقہ عثمانی حکمرانوں کے قبضے میں رہا انیس سو بیس میں یہاں برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور انیس سو اکیس میں برطانیہ نے شاہ فیصل کو عراق کا بادشاہ مقرر کر دیا انیس سو تینٹیس میں شاہ فیصل کی وفاد کے بعد ان کا بیٹا تخت نشیب ہوا انیس سو انتالیس میں شاہ فیصل کے بیٹے غازی کی وفاد کے بعد ان کے بیٹے شاہ فیصل دوم کو حکمران بنایا گیا انیس سو اٹھاون میں جرنل عبدالکریم نے شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا اور شاہ فیصل کو قتل کر کے حکومت انقلابی کونسل کے ہاتھوں میں دے دی انیس سو تریسٹھ کے دوران کرنل عبداللہ نے اقدار پر قبضہ کر لیا انیس سو چیہ سٹھ میں ایک فضائی حاصل کے دوران کرنل عبداللہ کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے بھائی عبدالرحمن ملکی صدر منتخب ہو گئے پھر چند سال بعد حکومت دوبارہ سے انقلابی کونسل کے ذریعے جرنل احمد البکر کو منتقل کر دی گئی سولہ جولائی انیس سو نواسی کو جرنل احمد البکر کے ریٹائر ہونے کے بعد صدام حسین کی ہاتھوں میں ملکی بھاگ دوڑ آ گئی انیس سو اسی میں عراق اور ایران کے درمیان ایک جنگ ہوئی انیس سو اکاسی میں اسرائیلی تیاروں نے بغداد میں قائم ایٹمی گھر مکمل طور پر تباہ کر دیا انیس سو نوے میں صدام حسین نے کوئیت پر حملہ کر دیا ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ اور کوئیت جنگ دونوں عراق کی ناکامی ثابت ہوئی اور اسے بھاری نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا انیس سو اٹھانوے میں امریکہ نے برطانیہ کی حمایت حاصل کرتے ہوئے عراق پر حملہ کر دیا دوہزار میں ایران اور عراق کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے بعد یہ دونوں ممالک اپنی فضائی حدود میں ایک دوسرے کے مسافر پیاروں کو آنے کی اجازت دینے لگے دوہزار تین میں عراق میں سرکاری جگو پر صدام حسین کی تصویر کو ختم کرتے ہوئے وہاں زیتون کے درخت کی تصویریں لگا دی گئیں عراق میں عبوری سبل حکومت قائم کر دی گئی جس کا انتظام ایک امریکی حددہ دار کے سپورد کر دیا گیا امریکہ نے صدام حسین کو دہشتگرد اور دنیا کے لیے خطرہ کہتے ہوئے عوام کو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا اور پھر تختہ دار پر بھی لٹکا دیا مگر وہی عوام جو صدام حسین کے خلاف ہو کر امریکہ کے ذریعے کسی نئے انقلاب کی امید میں تھی آج تک جنگی جڑکوں کی صورت میں اپنے غلط کیے گئے فیصلوں کو بھوگت رہے ہیں صدام حسین کی موت کے بعد ان کی اس بات کو بھی سچائی ملی کہ میری موت کے بعد تم عرب والوں سکون سے نہیں سو سکو گے اب عراق کی حالت ایک جنگی میدان سے کم نہیں امریکہ تو وہاں اپنی فتح کے جنڈے گاڑ کر نکل گیا مگر اپنی حمایتی وہاں چھوڑ گیا جو وہاں امریکہ کے ہونے کا یقین دیتے ہیں دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور انہیں ہر طرح کے فکنی اور فساد سے دور رکھ اور ہدایت دے ان مسلمانوں کو جو تیرے رستے سے بھٹک چکے ہیں آمین سمہ آمین دوستو عراق کا مکمل اور سرکاری نام جمہوریہ عراق ہے اس ملک کا نام عربی کے لفظ العراق سے لیا گیا ہے اس نام کا استعمال یہاں چھٹی صدی سے پہلے کا ہوتا رہا ہے اس ملک کا کون رقبہ چار لاکھ تین تیس ہزار بہتر مربع کلومیٹر ہے اس ملک کا نواسی اشاریہ نو فیصد خوش کی جبکہ ایک اشاریہ ایک فیصد رقبہ پانی سے بھرا ہوا ہے اپنے رقبے کے اعتبار سے اس ملک کا شمار پوری دنیا میں اٹھاونویں نمبر پر ہوتا ہے اس ملک کی عبادی تین کروڑ بہتر لاکھ دو ہزار افراد کے لگ بگ ہے عبادی کے حوالے سے اس ملک کا شمار دنیا بھر میں چھتیسویں نمبر پر ہوتا ہے بغداد اس ملک کا دارل حکومت ہے جبکہ اسی شہر بغداد کو اس ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہونے کا عزاز حاصل ہے عراق کا پرچم تین لنگوں سورق سفید اور سیاہ رنگ پر مشتمل ہوتا ہے اس پرچم پر اللہ اکبر تحریر کیا ہوتا ہے اگر ہم اس ملک کے محلے وقوع کی بات کریں تو اس ملک کے مشرق کی جانب ایران مغرب کی جانب اردن اور شام شمال کی جانب ترکی اور جنوب کی جانب سعودی عرب اور کوئیت آتے ہیں اس ملک کو کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا یہی وجہ ہے کہ اس ملک کا شمار ان تین تالیس ممالک میں ہوتا ہے جنہیں اطراف سے سمندری حدود نہ ملنے کی وجہ سے زمین بان ممالک یا لینڈ لاؤ کنٹریز کہا جاتا ہے دوستو اس ملک کے نڈر اور بے باق لیڈر صدیان حسین جسے عراق کا آخری بادشاہ جا صدر بھی کہا جاتا ہے جسے امریکہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا تھا امریکہ دنیا میں جن لوگوں سے خوف زیادہ تھا ان میں کیوبا کے لیڈر فیدل کاسٹرو لیبیا کے صدر موامر کذافی عراقی صدر صدام حسین اور پاکستانی صدر زیاؤلہ کشانل تھے یہ وہی لیڈر تھے جنہوں نے اسلامی دنیا کا نقشہ بدلنے کی ٹھان لی تھی امریکہ کو اپنا وجود خطرے میں نظر آیا تو انہوں نے مقامی گداروں کو ساتھ ملا کر ان سبی کو موت کی عبدی نیند سلا دیا تھا اسلامی دنیا کے یہ شیر جن کے بارے میں آج زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب شیر تھے اور شیر کبھی مرتے نہیں اللہ پاک ان سب کو شہیدوں میں شمار کرے صدام حسین کے وہ کہے الفاظ صدام حسین کے بعد تاریخ کی کتابوں میں سنہری روف سے لکھے جا چکے ہیں صدام حسین نے عربوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم لوگ آرام سے سوتے رہو لیکن جس دن میں چلا گیا تمہاری راتوں کی نیند اجڑ جائے گی صدام حسین کی کہی اس بات کی زندہ مثال عراق یمن اور شان کی موجودہ حالت ہر کسی کے سامنے ہے دوستو اگر ہم اس ملک کے دلچسپ پکائی کی بات کریں تو یہ ملک پوری دنیا میں تیل کے زخائی رکھنے والا تیسرا بڑا ملک ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے پیئے کی ایجاد بھی اسی ملک میں ہوئی تھی ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ اور ایک منٹ میں سا سیکنڈز ہوتے ہیں جائے ہیرانگی ہو کہ اس بات کو دنیا کو بتلانے والا بھی عراق ہی تھا قسمت کی لکیروں کو جاننے کا علم بھی اسی سرزمین یعنی عراق سے ہوا تھا دوہزار تین سے پہلے بغداد کا چڑیا گھر پورے عرب کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہوا کرتا تھا جہاں پر اس وقت چھے سو سے زائد اقسام کے جنور اور پرندے موجود تھے آپ نے علی بابا کے موضوع پر بنی فلمیں یا لکھی ہوئی کہانیاں تو ضرور پڑی ہوگی مگر آپ کو یہ جان کر شاید ہیرانی ہو کہ اس تحانی کو لکھنے والا بھی ایک عراقی ہی تھا دنیا میں سب سے زیادہ شہد کی مکھیاں پالنا اور ان سے شہد حاصل کرنے کا سہرا بھی اسی ملک یعنی اسی ملک کے شہریوں کے سار جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بغداد مامون رشید کی شادی کے موقع پر محل کی چھت سے چھوٹے چھوٹے سوراکھوں کے ذریعے قیمتی ہیرے برسائے گئے تھے کہا جاتا ہے کہ ان ہیروں کی قیمت آج کے پاکستانی روپوں کے حساب سے 20 کروڑ 85 لاکھ بنتی ہے یعنی 20 کروڑ 85 لاکھ روپے اس وقت آئے ہوئے مہمانوں پر برسا دیا گئے تھے عراق کا قومی جنور بکری ہے جبکہ اس ملک کا قومی پرندہ چکور ہے سورہ گلاب اس ملک کا قومی پھول کا درجہ رکھتا ہے عراق میں بسنے والے اگر لوگوں کی بات کی جائے تو 80 فیصد لوگ مقامی عرب قبائل سے تعلق رکھتے ہیں 15 فیصد کرد لوگ جبکہ باقی 5 فیصد دیگر نسلوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں دوستو عراق میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی اور کردش ہے 2003 تاکہ اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ صرف عربی زبان کو حاصل رہا جون 2003 میں کردش زبان کو اس ملک کی دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ملک میں دیگر زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں شیقی، مینڈیک، آرمینی، سرسیان اور فارسی زبان اہم ترین زبانے ہیں اس ملک کی 99 فیصد آبادی مسلمان ہے مسلمانوں میں یہاں 60 فیصد شیعہ جبکہ باقی مسلمانوں کی تعداد سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے جبکہ کل آبادی کا ایک فیصد حصہ وہ لوگ بھی ہیں جو بھائیت، یزیدیت اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں نجف اور کربلات دنیا بھر کے شیعہ افراد کے لیے دو سب سے مقدس مقامات ہیں جو اسی ملک میں موجود ہیں اس بات کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ اہم نہیں یہ وہ مقامات ہیں جو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی داستان سناتے ہیں دوستو عراق پر لگائی گئی تجارتی اور اقتصادی پابندیوں کا ایک بہت برا اور گہرا اثر وہاں کے تعلیمی نظام پر بھی پڑا تھا ملکی حالات اور وہاں بدعملی کی وجہ سے اس ملک کا شمار عرب کے سب سے کم تعلیم جافتہ ممالک میں ہونے لگا وگرنا صدام حسین کے دور میں حالت بالکل مختلف تھی لیکن آج اس ملک میں تعلیم کی شرعہ 40 فیصد تک آن پہنچی ہے عراق کا زیادہ تر علاقہ ریگستانوں پر مشتمل ہے دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے قریبی علاقے عراق کے سب سے سہزبز علاقے شمار کیے جاتے ہیں عراق کی سب سے زیادہ آبادی والے شہر بھی تقریباً انہی دریائوں کے کناروں پر آباد ہیں ملک کے شمالی حصے میں پہاڑ بھی موجود ہیں ملک کا زیادہ تر علاقہ سہرائی ہونے کی وجہ سے موسم بھی گرم اور خوشکی رہتا ہے عراق میں بارشیں بہت ہی کم برستی ہیں اوستان درجہ حرارت 40 ڈگری ہوتا ہے جبکہ گرمیوں میں یہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے سردیوں میں شمالی پہاڑوں میں کبھی ایک بار برف باری بھی ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے کبھی ایک بار تھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں ان ہوائوں سے درجہ حرارت میں کمی بھی ہو جاتی ہے عراقی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل کی پیداوار پر ہے یہی وجہ ہے کہ تیل کی ایکسپورٹ ہی کی وجہ سے یہ ملک اپنی معیشت کا 95 فیصد حصہ غیر ملکی کرنسی کی صورت میں حاصل کرتا ہے امریکہ کے وہاں حملوں کے بعد سے حالات یہ ہیں کہ ملکی عبادی کا 30 فیصد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں ملکی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے ایک اندازہ کے مطابق اس ملک میں 2000 سے زائد تیل کے کوئے ہیں مگر جب اقوام متحدہ کی جانب سے اس ملک پر بابندیاں لگائی گئی تو تیل کی پیداوار 85 فیصد کم ہو گئی تھی 2003 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان سبی بابندیوں کو ختم کر دیا گیا جن کا فائدہ آئی تک امریکہ اٹھا رہا ہے اراکی کرنسی کو اراکی دینار کہا جاتا ہے کسی وقت میں اپنی کرنسی کی ایک بہت بڑی ویلیو رکھنے والے ملک کا آج یہ حال ہے کہ ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں ساڑھے آٹھ اراکی دینار حاصل کیے جاتے ہیں اراک میں صاف پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک کسی سے حل نہیں ہو سکا دہی علاقوں میں صرف 77 فیصد لوگوں کو ہی صاف پانی مہیا ہوتا ہے جبکہ باقی عبادی دریاؤں کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے ایک وقت تھا جب اس ملک میں ہر طرح کی صحت کی سہولیات دستیاب تھی مگر آج صحت کی سہولیات یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں اب یہاں حالت یہ ہے کہ داس ہزار انسانوں کے لیے سات ڈاکٹرز اور چودہ نرسے دستیاب ہیں عراق میں انسانوں کی عوستن عمر اٹھ سٹ سال کے قریب ہے انسانوں کی عوستن عمر 71 سال ہوا کرتی تھی عراقی لوگ قدیم روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ آج غیر ملکی اور جدید دور کے کھانے کھانے کے بھی شوقین نظر آتے ہیں انسانوں میں عرب کے دیگر ممالک میں موبائل فون کی سہولیات دستیاب ہونے کے باوجود بھی عراقی قوم دوہزار تین تک موبائل فون استعمال کرنے سے کاسی رہی تھی کیونکہ صدام حسین نے موبائل کے استعمال پر وہاں پابندی لگا رکھی تھی لیکن آج اس ملک کی 70 سے 75 فیصد آبادی موبائل فون کا بقاعدہ استعمال کرتی ہے فٹبار عراق کی سب سے مقبول کھیل اور اسی کھیل کو عراق کی قومی کھیل کا درجہ بھی دیا گیا ہے عراق کی دیگر پسندیدہ کھیلوں میں بوسکٹ بال گیٹ لیفٹنگ باڈی بلڈنگ باکسنگ کیک باکسنگ اور ٹینس شامل ہیں عراق وقت کے لحاظے پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے جبکہ اس ملک کی پاکستان سے دوری 2438 کلومیٹر ہے اس ملک کا کالنگ کورڈ پلس 994 اور ڈومین نیم ڈارٹ آئی کیو ہے اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ اس ملک میں سیر یا زیارات کی غلط سے جانا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں موجود عراقی ایمیلسی سے ویزا حاصل کرتے ہوئے آپ اس ملک میں بہہ سانی جا سکتے ہیں دوستو یہ تھی عراق کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی خوبصورت سی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں حباب کے ساتھ ویٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجئے گا میری حاصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھوڑیے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایسی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لیے آپ نے اس دوست کو دیجئے گا اجازت اللہ نکھے بان